سگر میں کھیرہ کریلہ ٹرماتر کا جوس پلا دو انسٹینٹ بینفیٹ ہوتا ہے انسٹینٹ جیسے لوکی کا جوس کا میں نے بتایا ابھی ابھی میں یہ پانچ سات بڑی بیماری ایزین کے بارے میں کہتا ہے الوپی کی ڈرگ جو ہے وہ ایک دم انسٹینٹ بینفیٹ دیتے ہیں تو انسٹینٹ انسٹینٹ کھیرہ کریلہ ٹرماتر کا جوس پلا دیا ایک دم سے سگر نور ملا جاتا نائنٹی نائن پرسنٹ جو انسٹینٹ پر ڈپینڈنٹ ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو تھوڑا وقت لگے گا شفٹ ہونے میں دھیرے دھیرے لط پڑ جاتی ہے یہ جو الوپیتی کی دوائیاں ہیں نا دوائے کی بھی لط پڑ جاتی ہے دارو کی طرح اس لئے ہمارے ہم بولتے ہیں گھر میں گاؤں میں ابھی بھی دوائے دارو لے لی دوائے دارو برابری ہے تو جو ہے یہ دوائے دارو کر لو بھائی تو دارو کی طرح اثر کرتی ہیں یہ الوپیتی کی دوائیاں تو لیکن اب اپنا سوچ کھیرہ کریلہ ٹرماتر کا جوس پلا دیا اس کو گلوئے کا جوس پلا دا گلوئے انسٹینٹ بینیفٹ دیتی ہے ہم کرتے ہیں یہ کام یہاں یہ میں آپ کو کھالی فلوسفی نہیں بتا رہا ہوں میں جو ہر بات کرتا ہوں میں پریکٹیکل بات کرتا ہوں پریکٹیکل بیوارک بات کرتا ہوں جو آچرن انتیم بات ہے ایکشن گلوئے کا جوس پلا دیا تدکال لاب اب اس کو ہم نے مدھوناشنی بھی دے دی کپال بھاتی منڈو کا حسن بھی کرا دیا جو دوائی کام کر رہی ہو کپال بھاتی اور منڈو کا حسن نے کر دیا نا اور جو پورا بوڑی کا میکنیجم چینج کرنا تھا وہ کھیرہ کر ریٹر باتر کے جوس نے کر دیا تو پوری بوڑی میں سوگر کو ڈائیجسٹ کرنے والی کرنے کا سامر تھے آپ نے بڑھا دیا تو سوگر کیسے بڑھ جائے گی بھائی اور لگاتار یہ پیوک کروگے تو ڈائیبیٹیز کے پیشن نون ڈائیبیٹیک ہو جاتے ہیں بلڈ پیشن بھی کیوں ہوتا ہے سوگر بھی کیوں ہوتا ہے تھائیر ایڈ بھی کیوں ہوتا ہے اب تھائیر ایڈ کے لیے وہ جو دیتے ہیں ڈرکس تھائیر ایڈ کے لیے الٹرکسین آدھی جو بھی وہ شدیہ پریوک کرتے ہیں یا بی پی کوئی شوگر کے لیے جو بھی سالٹ پریوک کرتے ہیں اس سے زیادہ پروبہ بھی ہمارا تھا کپال بھاتی اور اجائی کرا دو میں ایلوپیتی کی دوائیں طورت بند کر دیتا ہوں اس میں تو ایسے کوئی لائف تھریکننگ بھی نہیں ہوتا ہے تھائیر ایڈ میں تو پر ٹی 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 ایسے کنٹرول آ جاتے ہیں دین ہی ویک بوڈی کا جو پورا میکنیزم ہے وہ ایک سپتہ کے اندر یہ سائیکل ہے پورا بوڈی کا جو سائیکل کیسے چلتا ہے بوڈی کا سائیکل چلتا ہے چوبیس گھنٹہ سات دن یہ پورا سائیکل ہے اس لئے کسی بھی دوائی کا اثر پورا ہونے میں مطلب ایسے تو ایک ایک کھشن میں اثر ہوتا ہے لیکن پورا جو سائیکل ہے پورا بوڈی کا وہ ٹونٹی فور آورس لگتے ہیں پورا سائیکل لانے میں اسی لئے کبھی بھی کسی پیسنٹ کو جو واج پر رکھا جاتا ہے تو اس کو ٹونٹی فور آورس رکھا جاتا ہے تو ٹونٹی فور آورس میں ایک سائیکل پورا ہو جاتا ہے تو اس میں پتہ لگ جاتا ہے اس کا بلڈ پریشر فلیکچوٹ کتنا کرتی ہے پورا بوڑی کا جو بیٹھا والے چم ہے اور اس کی شاریرک مانسک ساری پرتکریہ نیند سے لے کر کے بھوک سے لے کر کے شوچ سے لے کر کے ملمتر سے لے کر کے پورا بوڑی کا جو سائیکل ہے وہ چوبیس گھنٹے میں گھوم جاتا ہے ہم کوئی بھی اوشدی دیتے ہیں اس کا سات دن میں پورا اثر دکھ جاتا ہے بدینی ویک یہ ستھاپت ستھ ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ہمیں بات کر رہا تھا شوگر کی تو شوگر میں ترنت لاب ہوتا ہے کپال بھاتی اور منڈو کا حسن کرائے تو جو پینکریاز میں جو پینکریاتک جوس انسلین تیار ہوا وہ نکل گیا وہ سیدھا بلڈ میں چلا گیا کپال بھاتی سے کیا کیا انسلین پیدا کیا پروڈیوز کیا منڈو کا حسن کیا پھر تو منڈو کا حسن کر کے اسے انسلین کو باہر نکال دیا اتھو کوئی میری طرح سے باہر پرنائم کرنا جانے کپال بھاتی کیا پہلے پھر اس کے بعد باہر پرنائم کراتے یہاں ہے پینکریاز تو جوس پینکریاتک جوس انسلین باہر نکل گیا جو گلوکوچ کی ماترہ بڑی بھی تھی اس کو بیلنس کر دیا پھر ہم ساتھ میں یہ بھی تو کرتے ہیں ہم آہرنی انتریت کرتے ہیں دو طرح سے سگر بڑھتا ہے ایک تو سگر کھانے سے ایک چنٹا سے بھی تو بڑھتا ہے اب نمک کھاؤ بی پی بڑھ جاتا ہے لیکن چنٹا چنٹا تو نمک سے بھی زیادہ کام کرتی ہے سگر کھانے سے سگر بڑھتا ہے یہ ست ہے سگر ہونے کے بعد ایسے نورمل آدمی کو نہیں بڑھتا میں کھا لوں گا تو میری بوڑی اس کو ایسے ایڈجسٹ کرے گی میں ایک کلو بھی گرنے کا جوس پیلوں گا تو میرا سگر نہیں بڑھے گا میں کھاتا نہیں ہوں ایسے نمک زیادہ لیکن میں یہ سو گرام بھی نمک کھاؤ لوں کسی کارنے سے پانے میں گھول کے پیلوں تو میرا سگر بی پی نہیں بڑھے گا کیونکہ میری بوڑی نے اس کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے اس کو جوسوہ ساتھ میں لیکن بیمار آدمی کا سگر سے سگر مٹھا سے بی پی اور سٹریس چنٹا یہ کیا کرتی ہے کوئی بھی تھوٹ اماری دماغ میں جاتا ہے تو تھوٹ کس میں کنوٹ ہو جاتا ہے کیمیکل میں برین جو ہے وہ شبدوں کو نہیں سمجھتا ہے برین جو ہے وہ ایموسنس کو نہیں سمجھتا ہے وہ کس کو سمجھتا ہے برین اور بوڑی پھر وہ کیمیکلز کو سمجھتے ہیں تو کیمیکلز کی روپ میں ری ایکٹ کرتا ہے مینس اب ایسے تو ہم سمجھ رہے ہیں ویچار کیا ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں کیا ہوتے ہیں بھاونا ایموسنس کیا ہوتے ہیں سب سمجھ رہے ہیں لیکن وہ سمجھ ایک ستر تک کام کرتے ہیں پھر پوری بوڑی میں جو کام کرتے ہیں وہ ہر تھوٹ جو ہے chemical کے روپ میں convert ہو جاتا ہے روپانتریت ہو جاتا ہے اچھا اگلی بات تمہیں آپ سے بات ہی کر رہا تھا کہ چاہے وہ بی پی یا سوگر یا کوئی بھی بیماری تھوٹ پروسس سے بھی ہے تو ہم تو یوگ کے ساتھ اس لئے کیا کرتے ہیں آئیر بید کمپرہنسیو اپروچ ہے ہماری ہالیسٹک اپروچ ہے ہماری آج کے لئے بات چل رہے ہیں نا ہالیسٹک ٹیٹمنٹ تو ہالیسٹک ٹیٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ یوگ آئیر بید ایلوپیتی ہومیپیتی یونانی صدہ سب گڑ بڑ گھوٹا لائک ساتھ کر دیا یہ یہ ہالیسٹک ٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ کمپرہنسیو ٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ سمگ روپچار نہیں ہے تو کیا ہے سمگ روپچار سمگ روپچار ہے آپ نے شریر کو بھی ٹھیک کیا من سمیدناوں کو بھی ٹھیک کیا اس کے اہار ویوہار کو بھی ٹھیک کیا اس کے نیند کو بھی ٹھیک کیا ایک آدمی کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو کتنی چیزیں ٹھیک کرنے پڑے گی ہر ایک بات سب سے پہلے اس کو نیند اچھی آنی چاہیے تو آئیر بید کی اوشدیاں لینے سے یوگ کرنے سے نیند اچھی آتی ہے دوسرا اس کا میٹیولیزم اچھا ہونا چاہیے تو یوگ کرنے سے بوڑی کا میٹیولیزم اچھا ہو جاتا ہے آئیر بید کی اوشدیاں لینے سے بوڑی کا میٹیولیزم اچھا ہو جاتا ہے دوسرا اس کا کھانپان ٹھیک ہونا چاہیے اس کو نیند اچھی آنی چاہیے اس کے کوئی ویچار اچھے رہنے چاہیے نیند اور ویچار دونوں مستشک سمان دیتے ہیں جید نیند اچھی آنے چاہیے ویچار اچھے رہنے چاہیے اس کا thought process positive رہنے چاہیے stress نہیں رہنے چاہیے اور اس کو نیند اچھی آئے اس کا بوڑی کا میٹیولیزم اچھا رہنے چاہیے اس کا آہار اچھا رہنے چاہیے اور اس کے action اس کا آچرن اچھا ہونا چاہیے action سب تھوڑا سا لوگوں کو جلدی سمجھ میں آ جاتا آج کل کی ینگ stress کو آچرن بولو تو سوچنے رو پتا نہیں کیا کرنا پڑے گا اس میں right action positive action divine action right action نہیں ہوگا wrong actions کرے گا تو گڑھ بڑھ ہوگی اس کا food اچھا ہونا چاہیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں آہار اور ویچار آہار بوڑی کا رومیٹریل ہے اور ویچار ہمارے برین کا رومیٹریل ہے اس لئے میں بار بار کہتا ہوں اور ایک کشن کے لئے بھی ہمارے تن میں گلت آہار نہیں جانا چاہیے ایک کشن کے لئے بھی ہمارے من میں گلت ویچار نہیں آنا چاہیے ایک کن بھی آہار کا تن میں گلت گیا تو سٹریکچر پوڑا گربڑ ہو جائے گا اور ایک کشن بھی گلت ویچار آیا تو ہمارا کریکٹ کریپٹ ہو جائے گا کیا بولا ایک کن بھی گلت آہار کا آیا تو ہمارا سٹریکچر گربڑ ہو جائے گا اور ایک کشن بھی گلت ویچار آیا تو ہمارا کریکٹ گربڑ ہو جائے گا تو یہ تو ٹھیک کرنا ہی پڑے گا تو جو ہولیسٹک ٹیٹمنٹ کی بات ہوتی ہے کمپریہنسیو ٹیٹمنٹ کی بات ہوتی ہے انکلیسیو ٹیٹمنٹ کی بات ہوتی ہے سسٹینیبل اب یہ سارے کشتروں میں سبھی کشتروں میں ڈیفرینٹ فیلڈز میں یہ بات کی جاری ہے انکلیسیو سسٹینیبل کمپریہنسیو جسٹیس فل ایسی شبد بولی جاتے ہیں ڈیفرینٹ فیلڈز میں اکورڈنگ ٹو ایسی شبد کی اکورڈنگ ایسی شبدوں کا پریوں کہہ جاتا ہے انکلیسیو سسٹینیبل جسٹریس فل ڈیسنٹرلائز کمپریہنسیو ہولیسٹیک ایسی شبدوں بولی جاتے ہیں ان کو ہندو میری اپانتت کریں تو کیا ہے سمگر ستھائی وکیندریت نیائے پون ہانی رہیت اپائے پریوں کی ہر کشیتر میں تو میں چکت ساکھ کشیتر کے آپ کو بات کر رہا ہوں اور ابھی میں نے بات کی تاتکالی کلاب ہو میں بلڈ پرشر شوگر یہ بہت بولی جاتے ہیں پھر آگے بات آتی ہے تھائر ایڈ کی تھائر ایڈ تو ہمارے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے کپال بھاتی رجائی کرا دو تھوڑا سا پوائنٹ دبا دو اور اس کو اور کچھ نہیں تو بس یہ یہ تھوڑا سا یہ گریوہ سن تھوڑا سنگھہ سن کرا دو تورنطلاب تھائر ایڈ میں تورنطلاب معنی ایلو پیتھی کے جو اوشدی کا جو پرشن ہے وہ ختم ہو گیا کہاں ہوں شکتہ پڑی بی پی کے لیے شگر کے لیے تھائر ایڈ کے لیے آگلی بات لے لو اب جر کے لیے جر کے لیے تو گلوئے سے بہتر دھرتی پر کچھ بھی نہیں ہے گلوئے سے بہتر اس دھرتی پر کچھ ہے ہی نہیں جر کے لیے پھر ہمارے یہاں تو جر کے لیے اتنی اتنی اوشدیاں ہیں جیسے گوما ہے ہمارے یہاں پر مہا سدرشن چون ہے اپنے ہاتھ جوہے جورنہ سکوات ہم دیتے ہیں پھر ہم جوہے تلسی دیتے ہیں الگ الگ اور ایک جورنہ سکوات میں ہم نے ساری چیز ڈال دی تورنت تورنت لاب ایک دم سے انسٹینٹ بینیفیٹ ہوتا ہے گلوئے تو سبھی پرکار کے جوروں کے لیے اموگ ہو شدی ہے اموگ بولتے نا جو کبھی کبھی بیارتھ نہ جائے اب بیارتھ اموگ رامبان برماستر ایسی اس شفد پریوک کرتے ہیں ہم لوگ اموگ ہو شدی ہے گلوئے تو پیراسیٹمول سے لے کر کے کروسین سے لے کر کے وہ جتنی بھی ڈرکس دیتے ہیں ان سے زیادہ پربھاوی ہے گلوئے گلوئے کا تاجہ رس پلا دو کسی کو وہ ہے تو نہیں تو سامنے روپ سے تو گلوئے کی گولی یا گلوئے کا کوات یہی لاب کر دیتا ہے تو کون کہتا ہے کہ ایلوپیتھی کی اوشدی ہی زیادہ پربھاوی ہے یہ تو غلط فہمیے لوگوں کے اندر جوار کے اندر تورنت لاب اور ہم نے یہ اپنا جوار نہ سکوات گلوئے انہی کا پریوک کر کے کسی کسی کو جو پڑھتی ہے جو مہا شدرشن گھنوٹی ہے شدرشن چون آدھی کیونکہ تھوڑے کڑوے ہوتے ہیں تو سب لے نہیں پاتے یہ تو گلوئی تو اتنی سہج ہے اور اس میں تھوڑا سا میٹھا شہد بھی لا دو تو وہ لا بھی کرتا ہے اور وہ کھڑوا بھی نہیں لگتا ہے بچے بھی پی سکتے ہیں اس کو کمپھٹ میں بولا جاتا ہے کہ کوئی چیز نا کنوینینس کمپھٹ سپید یہ آج کے موڈن ورڈ میں جو کسی بھی ستے کو سکار کرنے میں کہ کوئی ستے کب سکرٹ ہوتا ہے تو یہ مینیجمنٹ کے شبد ہیں بھاشا ہے لب جائیں کیا کنوینینس کمپھٹ سپیڈ تو سپیڈ بھی ہماری اچھی ہے کنوینینس اور ساری چیزیں آپ تو اس میں کمپھٹ ہے سپیڈ ہے کنوینینس کوئی پروپلم نہیں ہے ایروید میں ساری چیزیں ہم نے اس طرح سے کر دیئے آپ کو رسپی نہیں ہے تو رسپی ہم دے دیتے ہیں آپ کو گولی کھانے تو گولی بھی دیتے ہیں چون کھانا چون بھی دیتے ہیں تو کوئی دکت ہی نہیں ہے اس میں کیا سمجھ سے آئے بات آئی اب جوہر کے بعد اگلی بات آتی ہے کولیسٹرول کی تو کولیسٹرول میں کہتے ہیں جی وہ تتکان لاب کرتی ہیں تتکان لاب تو کرتی ہیں لیور کو تو بیٹھاتی ہیں اور ہماری تتکان بھی لاب کرتی ہیں اور لیور کو نہیں بیٹھاتی ہمارا اردن کی اردن کی چھال میں تین اوشدیاں بتا رہا ہوں اردن کی چھال تتکان لاب کرتی ہے کولیسٹرول میں اور یہ دالچینی تتکان لاب کرتی ہے کولیسٹرول میں لوکی کا جوس تتکان لاب کرتا ہے کولیسٹرول میں لوکی کو جوس پلا دو اور اردن کی چھال کا کارڑا چائی کی طرح پلا دو اور تھوڑا سا اس میں دالچینی کا پاؤڑر ڈال دو یا کسی کو پکا کے پینا پکا کے پیلو بڑی اچھی لگتی ہے چائی دالچینی کی تھوڑی سی ڈال دو تھوڑی سی اس نے اچھا ہے کیا دکھاتا ہے تو کولیسٹرول کے لیے میں یہ جو باتیں بتا رہا ہوں آپ کو ابھی یہ جو میں نے اپائے بتایا ابھی انہی چکروں میں پڑی ہوئی لوگ ایلو پیتی میں تتکال لاب ہوتا ہے کس میں بلڈ پریشر میں شوگر میں کولیسٹرول میں بکھار میں اور کس میں گیس میں گیس میں تو ہمارا وہ جو دوائیاں دیتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اپنے ہاتھ تو گیسر چون ہے دے دو ترنت ٹھیک ہو جائے کی کون کہتا ہے گیس میں ترنت لاب نہیں ہوتا ہے اب اگلی بات سنو کونسٹی پیشن میں کونسٹی پیشن میں کسی کو بہت بھینک مان لیجے ایمرجنسی آگئی ہے کہ ابھی اس کا ترنت جہد دست کرانے پڑے گا دے دو اچھا بھیدی ابھی دو اور آگلی ایک شنلاب دیکھو آپ دس منٹ کے اندر کیا دکھت ہے یہ اچھا بھیدی ہم دیتے نہیں ہیں لیکن کوئی بات کرے کہ جی تتکال پیٹ ساف ہونا چاہیے تو لوں تتکال لو موں میں رکھو اور ساپ جب کرو جتنی دیر اچھا کرو اتنی دیر ہوگا اچھا بھیدی نام ہے اس کے لیے اچھا کرتے ہی سرو اس کے لیے ہمارے آگوشدیوں کا نام ایسے رکھا گیا اور ایسے ہی جمال گھوٹا موں میں ڈال کے رکھو کھانے کے بھی ضرورت نہیں کوئی کہنے ہمارے ہاں تو کھانے سے لاب ہو جاتا ہے ہمارے ہاں انجیکشن لگاتے ہیں تو بولا ہمارے ہاں تو موں میں رکھنے سے لاب ہو جاتا ہے موں میں اچھا بھیدی رکھو اور کھالی رس ہی لیتے رو اسی سے کام ہو جائے گا اور جب بند کرنا ہو تب گرم بھانی پھیلو بند لیتے ہی بند تو تتکال والی بات کر رہے تھے اب ایسی ڈی ٹی ہے اب یہ پتی کر چون سو گرام مکتہ شکتی دس گرام بس پریابت ہے بہت زیادہ دکھت ہے تو اس میں تھوڑا سا موٹی پشتی کام دودھا ملا دیتے ہیں زیادہ کسی کو کرونک ہے تو کرونک کیلئے تو ہلو اپیتھی میں بھی تو کئی طرح سے ٹرائی کرنا پڑتا ہے جو کرونک ڈی جیز تو سامنی روپ سے اتنا بھوتا ہے ابھی پتی کر چون اور مکتہ شکتی سستہ بھی ہے دیکھئے جہاں تک آپ بات کریں گے سستے کی تو اپنے سے سستہ کوئی نہیں سستہ ہے یہ ستھائی ہے بہت سرل ہے اور سرو سلوب ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ تو انجیکشن ہے امریکہ سے آئے گا یہ تو فرانس سے آئے گا یہ جرمنی سے آئے گا کئی امریکہ کئی فرانس کئی جرمنی جانے کی ضرورت نہیں اپنے آس فڑوس میں سرو سلوب ہے سستہ ہے سستہی ہے بہت سرل ہے یہ چکت سا اور اس میں کوئی بینا ڈوکٹر کے بھی آپ لے سکتے ہیں اب آپ کو کب جو ہو رہا ہے تو ڈوکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے ہرڈ چون لے لو ترفلہ چون لے لو پنسکار چون لے لو جو آپ کو جیسا چاہیے ویسا لے لو اس میں کیا ہے معنی بینا ڈوکٹر کے بھی ہم لوگ قریب اسی پرتشت اپچار خود کر سکتے ہیں کرونک جو ڈیجیز ہیں ان کو چھوڑ کر کے جیسے کرونک ڈیجیز ہوگی بلڈ پریشر بہت زیادہ فلیکچوئٹ کر رہا ہے شوگر بہت زیادہ فلیکچوئٹ کر رہی ہے ہیپیٹائیٹیس ہو گیا ہے اب جہاں تک پین کا پرشن ہے تو پین میں الگ الگ پینس کے لیے الگ الگ بیوستہ ہے ایلیپیتی کی طرح ہمارے یہاں پر کیونکہ وہاں تو پین کیلر کا ایک یار تھا میں نے کہا نا یا تو جہاں پین ہو رہا ہے اس حصے کو سنن کر دو یا جو پین کو محسوس کرانے جو انجائم سے ان کو بلوک کر دو تو اب جیسے آج کل تو پہلے انیستیسیا دیتے تھے ناک سے کی پورے شریر کو بیہوس کرتے تھے منس برین اور بوڑی سب نڈھال ہو جاتی تھی اب لوکل انیستیسیا دیتے ہیں وہ لوگ پیر کا کرنا ہے تو پیر میں دیتے ہیں دماغ کا ہے تو دماغ میں دیتے ہیں پیٹ کا ہے تو پیٹ میں دیتے ہیں لوکل انیستیسیا دیتے ہیں تو ایسا کوئی بیہوشی کرنے والی چیز ہے تو ہم اس طرح سے مرچہ کرنے کے لئے ہمارے یہاں بھی اوشدی ہیں لیکن اس کا پیوگ ہم الپ روپ سے کرتے ہیں جہاں تک پین کیلرز کا پرشن ہے تو پین جو ہے سامنے روپ سے جو درد درد کیسا جوڑوں میں درد یہ درد اس کے لئے ہمارے یہاں پر جیسے وشت اندوک ہے پین کیلر کے طور پر سب سے زیادہ پائدہ کرتا ہے وشت اندوک وشت اندوک کے دو تین تاتکالی کلاب ہوتے ہیں ایک تو جن کو بہو متر کا روگ ہوتا ہے اس کے لئے ترنت لاب کرتا ہے دوسرا وشت اندوک درد میں تیسرا جو کریمس آتے ہیں نا کریمس بائیں ٹی بولتے ہیں نا عام بھاسہ میں ایسے کسی کسی کو تو بہت زیادہ آتے ہیں یدے پہ اس میں سریر کے کچھ پوشک تاتوں کی کمی ہوتی ہے ان کی بھی پورتی ہونے سے لاب ہو جاتا ہے لیکن کریمس کی جو ٹینڈنسی بڑی میں اس کو ترنت ٹھک کر دیتا ہے اور جہے کسی بھی پرکار کے درد میں تاتکالی کلاب دیتا ہے درد میں ابھی ہلدی کی جو ایکٹیو کمپوننٹس ہیں جیسے ہلدی کا تیل ہے ہلدی کا تیل یہ ابھی اس کے اوپر ہمارا بہت کارے چل رہا ہے بہت جلدی ہی جہے ہم لوگ اس کے اوپر اور آگے بڑھ جائیں گے آپ لوگوں کی اوپل اپل اپل اکا دیں گے ابھی ہم نے اس کو ٹرائل کے بیس پر رکھا ہے تو ہلدی کی تیل کے ساتھ کچھ اوشدیوں کا اور سمایوجن کر رہے ہیں تو ہلدی کا تیل یا جو کرکیومن ہوتا ہے ہلدی سے نکالتے ہیں تو ہلدی کا تیل یا جو ہے کرکیومن جو کرکیومن ہے اس کو ترنت دے دو تتکال لاب ہو جائے گا یا جہے اس میں یوکشار یوکشار ترنت لاب کرتا ہے کسی بھی درد میں اب درد جہے وہ ایک تو کینسر آدھی میں پیڑا ہوتی ہے ایک ارثرائیٹی سادھی میں پیڑا ہوتی ہے یہ دو ہی درد زیادہ مانے جاتے باقی تو درد دوسری طرح سے ہوتے ہیں تو اب ہیرک بھسم یہ کینسر کے پین میں ترنت لاب کرتی ہے اور یہ ہم نے بہت لوگوں پر پیوک کیا اور کئی بار انون پیڑا ہو جاتی ہے انون آج سے قریب پندرہ سال پہلے کی بات ہے کوئی کروگی میرے پاس طرف تاوایا اور سارے ڈوکٹرز نے بول دیا جی اس کا یہ نہیں پتا کہ درد کیوں ہو رہا ہے سارے ڈائیگنوسس اور پورا شریر پین کر رہا ہے اس کو ایسے ہاتھ بھی لگاؤ تو جیسے کسی نے مار دیا ہو ایسے سوئی چپ ہو دی ایسے میں نے اس کو ہیرک بھسم دی ایک دم سے لاب ہو گیا پہلے کیا تھا یہ اشتیاں کسی کو ملتی نہیں تھی ہیرے کی بھسم ڈھونڈنی پڑے تو پورے ہندوستان میں دو چار لوگوں کے پاس ہوتی تھی ہم نے ہیرے کی بھسم ہندوستان کے گریب آدمی سے لے کر امیر تک سب کو پہنچا دی کوئی بھی آدمی پریوک کر سکتا ہے 20,000 روپے کی گرام دو ہزار روپے کی گرام دی اب یہ دلی کتنی جاتی ہے یہ تو میلی گرام میں ساری بھسموں کی ماترہ کتنی ہوتی ہے گرام میں آدھا گرام لے لو موٹی پیشتے آدھا گرام تک لے سکتے ون پھورس گرام سے لے آدھا گرام تک پھر مقت شکتی آدھی یا آدھا آدھا گرام لے سکتے ہیں جتنے بھی کوئی بھی بھسم ہے وہ منہ ایک گرام کے مہنے میں میک زیمم ہم چھے سو میلی گرام دیتے اس سے زیادہ نہیں دیتے ایک مہنے میں تو ایک بار کی جو ڈوز ہوتی ہے تو بہت تھوڑی سی ہوتی تو امرجنس میں بھمپریو کرتے تو ایسے یوکشار کو ایسے لیتے ہی لاف کر دیتا یوکشار کیا کرتا ہے جو بھی مطرہ لوشدیاں ہوتی ہیں وہ بھی پین کو دور کرتی ہیں یہ بتا رہا ہو کیونکہ مطرہ لوشدیاں کیا کرتی ہیں instant جو ہے وہ آپ کے بوڑی کے ٹاکشنز کو ریلیز کر دیتی تو مطرہ لوشدیاں آپ کو ترنت لاب اس طرح سے کرتی ہے اب ایک اور خاص بات آپ بتانا چاہتا ہو اتنی صدھانت ہے اس کے اروید کے آپ کو مطلب ان کی مول صدھانت کی چرچہ کریں تو کئی دل لگ جائیں گے